اللہ نے انسان کے انسانی نسلوں کی حفاظت فرمائیے نسل کیسے؟ نکاح کا قانون دے دیا کہ بھئی چلو اب جوان ہو گئے ہو تمہارے رگوں میں جوانی کا خون دوڑنے لگا ہے تو آؤ آؤ اب شادی کر لو رشتہ ڈونڈ لو مناسب شادی کے بندن سے بن جاؤ حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرو اور پھر قانون یہ دیا اگر کوئی اس کے خلاف ورزی کرے بلا شادی اور بیعہ کے کسی کی بیٹی سے جا کر مو کالا کرے کسی کی بہن سے جا کر غلط کام کرے کسی کی بہو کے ساتھ جا کر کے اپنا اپنی بھڑاس اور اپنی خواہشات بجھائے حالانکہ وہ اس کا شوہر نہیں اسلام نے قانون دیا اس کو سزا دو اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سو کونے مارو انسانوں کو جمع کر کے سب کے سامنے کوڑے برساؤ تاکہ لوگوں کے لئے بردو اور اگر وہ شادی شدہ تھا بیوی بچوں والا تھا پھر بھی غلط طریقے سے جا کر اپنی خواہش پوری کی کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ اپنا مو کالا کیا ایسے شادی شدہ انسان کے لئے قانون یہ ہے کہ اسے سنگ سار کر دو پتھروں سے اس قدر مارو کہ اس کی جان چلی جائے اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو تلوار سے قتل کر دیں جہاں یہ قانون نافذ ہے آپ دیکھ لیجئے امن و امان ہے اور اس طرح غلط کاریوں پر ایک بین لگ گیا ہے لوگ ایسا ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے ہزار بار سوچتے ہیں کیا ہوگا پکڑا گیا تو ہماری جان چلی جائے گی میرے بھائیو جہاں اس طرح اللہ کا ارش والے کا اوپر والے کا قانون نافذ ہو بتاؤ کیا آدمی ایسی جرات کرے گا اللہ کے قسم بچے کا وہ اس طرح ہمارا سماد ہمارا معاشرہ ان کے نسلوں کی حفاظت ہوگی اور کسی کے خاندان میں کوئی غلط نسل کی پیداوار نہیں ہوگی موسیقا